بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورے سات مہینے بعد عمران خان کی اڈیالہ جیل سے آڈیو بھی لیک ہوئی ہے اور عمران خان کی پہلی تصویر عوام کے سامنے آگئی ہے عمران خان کا پہلا دیدار قوم کو ہوا ہے قوم کے مرشد کی یہ تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سماد کے دوران کہیں شاہ محمود قریشی عمران خان کے کان میں شاید کچھ بول رہے ہیں پیچھے بیریسٹر ابو ذر سلمان نیازی کھڑے ہیں اور یہاں پہ عمران خان آپ کو نظر آ رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اڈیالہ جیل کے اندر تھے سماد کے دوران کی کہیں کی تصویر ہے اس کے ساتھ ہی عمران خان کی ایک آڈیو لیک کی گئی ہے جس کا مقصد تو کچھ اور تھا کہ عمران خان کو ظلیل کریں لیکن قوم ایک دفعہ ریجوبینیٹڈ ہو گئی ہے عمران خان نے جیل سے ایک میسٹر بھی بھیجا ہے وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں لیکن یہ آڈیو سنے کہ عمران خان کی گرجدار آواز آپ کو آئے کیونکہ جو عمران خان کے چانے والے ہیں وہ عمران خان کی آواز سنیں گے سات مہینے بعد تو ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا یہ ذرا سنتے جائیں آڈیو لیک کرتے ہیں کہ عمران خان کو بدنام کریں گے لوگوں نے یہ کلپ کاٹ کے وائرل کر دیا ہے عمران خان کی آواز لوگوں کی روح تک پہنچ گئی ہے اور اس کو چھو لیا ہے میں آپ کو عمران خان کا پیغام پڑھ کے بتاتا ہوں جو انہوں نے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے سے بھیجا ہے اپنی قوم کے لیے میرے پاکستانیوں مجھے آپ کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے پر چوبیس سال کی سزا سنا دی گئی ہے مجھے اور پاکستان کو آپ کے بس چوبیس گھنٹے چاہیے لوگوں کے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈلوائیں پولنگ ایجنٹ کو فارم فورٹی فائب ملنے تک پولنگ اسٹیشن پر رکیں اور پھر مکمل ریزلٹ آنے تک ریٹرننگ افتر کے دفتر کے باہر پور امن طریقے سے بیٹھیں یہ امران خان کی ٹوٹل ڈیمانڈ ہے جس کے بدلے امران خان کو چوبیس سال کی دو کیسز میں اور پھر سات سال کی سزا ایک کیس میں سنائی گئی ہے اور وہ آپ کے صرف چوبیس گھنٹے مانگ رہا ہے جمعہ رات کو صبح یہ ٹائم شروع ہوگا اور جمعہ کی صبح تک تقریباً ساتھ ستر ایسی فیدت نتائج آ چکے ہوں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے دوسری طرف کمپنی سرکار کے لیے بھی کچھ پریشانیاں بننی شروع ہو گئی ہیں یونائٹیڈ نیشن ہیومن رائٹس آفیس آف دہ ہائی کمیشنر یہ زبردست ریپورٹ لکھتے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کنسنڈز ہو رہے ہیں جو وائلنس ہو رہی ہے اگینس پولیٹیکل پارٹیز اور امیدواروں کے خلاف جو ہو رہا ہے پاکستان کے الیکشن سے پہلے اس میں انہوں نے بڑی ڈیمینگ ریپورٹ دیا اور یہ جنیوہ سے آئی ہے یونائٹیڈ نیشن کے ہیومن رائٹس آف کی طرف سے اس میں باقی ساری باتیں تو چھوڑیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ٹو دا پوائنٹ طریقہ انصاف کی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کہ ایک حرائسمنٹ کا حراسکی کا ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں گرفتاریاں اور لمبے عرصے تک ڈیٹینشنز جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیڈرز کی کی جا رہی ہیں ان کے پارٹی سپورٹرز کی ڈیٹینشن کی جا رہی ہے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ الیکشن پیڈرڈ کے دوران مسلسل ہو رہا ہے ایک سے زیادہ لیگل کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں جو کہ سابق وزیر آزم ہیں ان کو سزا بھی دے دی گئی ہے اور لمبے عرصے تک جیل میں بھی رکھا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہائی کورٹس ہوں گی وہ کیرفلی ریویو کریں گی ان کیسز کو یہ یونائٹی نیشن کے ہیومن رائٹس کا ادارہ کہہ رہا ہے کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ کیس چلیں وہ کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہائی کورٹس عمران خان کی کیسز کو ریویو کریں گی کیرفلی اور جس کنکلوجن پہ پہنچیں گی جس نتیجے پہ پہنچیں گی وہ ڈیو پروسس اور جو اپلیکبل لاؤ ہے اس کو فالو کر کے کیا جائے گا اور پاکستان اپنی جو عالمی سطح کی ذمہ داریاں ہیں جو ابلیگیشنز ہیں پاکستان کی ان کے پاکستان نے مختلف ٹریٹیز سائن کیے ہوئے ہیں ڈیو پروسس وغیرہ اور سارا کچھ جو ہوتا ہے آپ کو دینا پڑتا ہے آپ لوگوں کو ایسے نہیں ہے کہ اٹھا کے جیل میں ڈالا اور کینگرو کورٹ سے سزا دلوا دیں تو یونائٹی نیشن یاد دلوا رہا ہے کہ آپ کو یہ ڈیو پروسس فالو کرنا پڑے گا عمران خان کے کیس میں ہائئر کورٹس کو دیکھنا پڑے گا ریویو کرنا پڑے گا لکھا ہے کہ تمام اہل پارٹیز کو الیکشن لڑنے کی فیرلی اجازت ہونی چاہیے یہ ابھی صرف آغاز ہیں ان اکل کیندوں کو یہ لگتا ہے کہ یکرین کی جنگ اور اسرائیل کے معاملات اور یہ چلتے رہیں گے اور بھارت کی بارہ درستی ہم تسلیم کریں گے تو سبتے خیرہ ہو جائیں گی یقین مانے یہ نہیں ہونے والا یہ یونائٹی نیشن نے آغاز کیا ہے جس طرح کا ظلم اور بربریت یہ کر رہے ہیں ان پہ سینکشنز لگیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سٹیپ پاکستان نے امریکہ کی مرضی کے بغیر لے لیا غلطی صحیح یہ بھی نہیں کہ جان بوچھے گلتی صحیح آپ پر سینکشنز لگیں گی یہ جو شخصیات اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ان پر بھی سینکشنز لگیں گی اور یہ وقت دور نہیں ہے بہت قریب مجھے نظر آ رہا ہے اگر یہ انسان کے بچے اب بھی نہ بنے چانگیر ترین نے اپنے مقابلے میں ایک کے بعد ایک امیدوار کو اغوا کر کے دسپردار کروایا ہے اس کے بعد آخری امیدوار جو خاتون تھی ان کو اغوا کیا گیا اور دسپردار کروایا گیا اس کے بعد تحریکی انصاف نے ایک اور امیدوار کو لانچ کر دیا ہے اسی حلقے سے این اے ون ففٹی فائل حلقہ این اے ایک سو پچپن راو محمد قاسم ان کا نام ہے اور ہینڈ پمپ یا نلکہ کہہ لیں اردو میں ہینڈ پمپ آپ کو بتا اگر آپ نے دیہاتوں میں کبھی گیا تو ہاتھ سے پکڑ کے ایسے اوپر نیچے کرتے ہیں اور آگے سے پانی نکلتا ہے یہ ہینڈ پمپ ان کا نشان ہے اور یہ جہنگیر ترین کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں راو محمد قاسم نام بھی یاد رکھ لیں اور ہینڈ پمپ کا نشان بھی یاد رکھ لیں گاڈ فادر کو جیتنے نہیں دینا آپ نے جس نے تین امیدواروں کو اغوا کروا کے دسپردار کروایا وہ گاڈ فادر کے تحریکی انصاف کا ہر بندہ جب اغوا ہوتا تھا تو اس کے گھر سے برامت ہوتا تھا اس گاڈ فادر کو کسی طورت آپ نے جیتنے نہیں دینا یہ نشان آپ نے لو دران کے بچے بچے تک پہنچانا ہے یہ آپ کی دمہ داری آپ جیسے بھی کرنے لوگوں کو ڈھونڈیں کوئی دوست عدید رشدار کوئی دور پار کا اس تک پہنچائیں اور ہر بندے کو کھینگے ایک چین چلائیں اور یہ تصویر ہر بندے تک پہنچنی چاہیے کسی نے کیا خوب بات کئی ہے اول تو یہ عمران خان کو ویسے ہران نہیں سکتے لیکن کسی نے کیا خوب بات کئی ہے کہ بلفر بلفر یہ الیکشن والے دین اور سب کچھ منیج کر کے یہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بدلے انہوں نے قیمت کیا چکائی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ عوامی نفرت کا شکار ہو گئے ہیں یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی آپ بنگالیوں سے آج پوچھیں وہ ان سے آج بھی اتنی نفرت کرتے ہیں اب یہاں پہ بھی مین لینڈ پاکستان میں بھی یہی حال ہو گا یہ ایسی نفرت کا شکار ہو گئے ہیں جو کبھی آپ محبت میں نہیں بدل سکتی طریقہ ایک ہی تھا عمران خان سے معافی مانگتے اور شفاف الیکشن کروا دیتے قوم نے شاید معاف کر دینا تھا آپ کو معاف نہیں کرنے والی آپ ان کی اکل کا اندازہ یہاں سے لگا لیں جو سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں ازاد امیدوار جیت بھی گئے تو ہم انہیں توڑ لیں گے اغواہ کر لیں گے جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر ازاد امیدوار کسی بھی پارٹی سے زیادہ جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکٹ ساری پارٹیوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ سمیت ازاد امیدواروں کے جیتنے کا مطلب ایک ہی ہوگا کہ عوام کو یہ نظام قبول نہیں ہے اگر آپ بشک حکومتے بناتے رہیں عوام کسی اور طرف جا رہی ہوگی آپ کسی اور طرف جا رہے ہوں گی ہوش کے ناکھوں لے لیں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں بتاتے رہیں گے ساتھ عوام کو بھی گائیڈ کریں گے آپ نے اپنی ازادی خودمختاری عزت نفس اس کو ووٹ دینا ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاکہ آپ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی